موسیقی 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 مہدرم ناظرین اسلام علیکم روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ رجلتہوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں جہانم کی یاد آئی تو بے اختیار رو پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز کی یاد تمہیں رولا رہی ہے بولی مجھے جہانم کی آگ یاد آئی بے اختیار رونا آگیا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تین موقعے تو ایسے نازک ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہ رکھ سکے گا ایک وہ جب انسان کے آمال دولے جا رہی ہوگی ہر ایک کو فکر ہوگی کہ اس کی نیکیوں کا پڑھا حلکہ رہتا ہے یا بھاری دوسرا نازک موقع وہ ہوگا جب نام آمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ پڑھو اپنی کتاب زندگی ہر ایک فکر مند ہوگا کہ اس کا نام آمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے سے اور تیسرا نازک موقع جب پل سیرات سے گزرنا ہوگا اور وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا تفصیل سے کم نظر آلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ٹی ایس پی ایس ہی امتحانات کا انعقاد اکیتر امتحانی مراکز پر اٹھارہ ہزار سالسو چھے امیدواروں نے امتحان تہرین کیا آنٹھ ہزار ایک سو پچپن کی بڑی تعداد غیر حاصل رہی ایوی ایم کے ساتھ بیوی پیٹ مربوط عوام کو اس طریقے پار سے واقع کروانے موبائل تشہیر صلاح کلیکٹر نے تشہیری موبائل کو چھنڈی نکھا کر روانہ کیا الیکشن کومیشن کی ہدایت پر اردو میں تشہیری پوسٹر پوسٹر میں اردو املا کی فاش غلطیاں غیر اردو فرد کی تحریر ہم اردو دان سمجھنے سے خاصر شہر کے ایک پیٹرول پمپ پر ساریفین کی برہمی پچاس روپیے کا پیٹرول لیا تو صرف دیس روپیے کا پیٹرول ملا عوام کو لوٹا جا رہا ہے ساریفین کا الزام اور سخت کاروائی کا متعلقہ اب خبریں تفصیل سے ٹی ایس پی ایس سی کے تحت گروپ فور کے امتحانات کا انقاد جملہ اٹھارہ ہزار سات سو چھے امیدواروں نے حصہ لیا اور امتحان تحریر کیا جبکہ آٹھ ہزار ایک سو پچپن امیدواروں کی بڑی تعداد امتحان سے غیر حاضر رہی زلا کلیکٹر نے امتحانی مراکس کی تنخیقی ٹی ایس پی ایس سی کے تحت گروپ فور کے امتحانات کا انقاد عمل میں آیا یہ امتحان امتحائی پورامن انداز میں تکمیل پائے ہیں آرمور اور نظام آباد میں جملہ ایک کیتر امتحانی مراکس قائم کیے گئے تھے اٹھارہ ہزار سات سو چھے امیدواروں نے یہ امتحان تحریر کیا اور اپنی خدمت آزمائی کی حیرت انگریز طور پر آنٹھ ہزار ایک سو پچپن امیدوار امتحان میں غیر حاضر رہے جو کہ ایک بڑی تعداد ہے زلا کلیکٹر رام مہن راؤ نے کئی امتحانی مراکس کا دورہ کیا اور تنخیقی اور اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ امتحان کے شرکہ کے لیے کیا کیا سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اس بار انتخابات میں ایویم مشین کے ساتھ ویوی پیٹ کو منسلک کیا جا رہا ہے اس طریقے استعمال سے عوام کو بشعور بنانے کے لیے اس کی تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے چار موبائل گاڑیاں تشہیر کرے گی اور ایک خصوص اسٹرال بھی قائم کیا گیا ہے زلا کلیکٹر کا بیان زلا کلیکٹر نظام آباد رام مہن راؤ نے ایویم اور اس کے ساتھ پہلی بار منسلک کیے جانے والے ویوی پیٹ کی نمائش اور عوامی شعور بیداری کے لیے تشہیری موبائل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا زلا کلیکٹر نے بتایا کہ پہلی بار الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کے ساتھ ویوی پیٹ مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے عوام کو اس مشین کی خصوصیات اور اہمیت سے واقف کروانے کے لیے اس کی نمائش اور اس کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے زلا کلیکٹر نے بتایا کہ اس خصم کی چار موبائل گاڑیاں زلا بھر میں تشہیری نمائش کرے گی ساتھ ہی زلا کلیکٹر آفیس نظام آباد میں بھی ایک اسٹرال میں اس کی نمائش اور طریقہ کار بتانے کا اہمت امام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک صاف ستر انتخابی مرحلے کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن سرگرم ہے اور عوام کی حقیقی رائے کو یقینی بنانے اور عوام کی پسندیدہ حکومت کو برسر اختیار لانے میں یہ ای وی ایم اور وی وی پیٹ موثر ثابت ہوں گے موسیقی انتخابی زابطہ اخلاق کا نفاظ عمل میں آ چکا ہے لہٰذا شہر سے تشیری مواد و فلیکس نکالے جا رہے ہیں ساڑ ڈیسمبر کو ریاست تلنگانہ میں ایک ہی مرحلے میں رائی دہی ہوگی اور گیارہ ڈیسمبر کو نتائش کا اعلان ہوگا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پانچ ریاستوں کی انتخابی شیڈیول کو جاری کر دیا تلنگانہ ریاست میں ٹی آر ایس حکومت نے اسمبلی کو خبر از وقت تحلیل کر دیا تھا لہٰذا یہاں پر خبر از وقت انتخابات منقق کیا جا رہے ہیں ریاست تلنگانہ کے علاوہ چھتیسگر مدھیا پردیش میزورم راجستان میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس تعلق سے الیکشن کمیشن نے انتخابی علامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جس کی روز سے ساٹھ ڈیسمبر کو تلنگانہ میں انتخابات منقق ہوں گے اور گیارہ ڈیسمبر کو دگر ریاستوں کے ساتھ نتائش کا اعلان کیا جائے گا شہر نظام آباد الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی علامیہ کی اجرائی کے فوری بات سے تشہیری بورٹ اور فلیکس اور جھنڈیوں کو نکالا جا رہا ہے اور انتخابی ذابط اقلاق کو نافذ کر دیا گیا ہے سرکاری مارتوں اور برقی کھموں کے علاوہ سرکاری املاقوں پر تشہیری مواد لگانا ممنوع ہے اور بغیر اجازت خان کی املاقوں پر تشہیری مواد لگانے کی شکایت پر خانونی کاروائی یقینی ہوگی الیکشن کمیشن کی ہدایت پر اردو کا تشہیری فلیکس بے شمار غلطیاں کسی اردو سے نواقف شخص کی خدمات نے فلیکس کے مقصد کو فوت کر دیا پڑھنے میں ہی مشکل ہے تو کوئی کیا سمجھے گا تشہیری فلیکس میں کئی الفاظ انتہائی غلط تحریر ہیں الیکشن کمیشن آف تیلنگانا کی ہدایت پر تشہیر کے لیے مختلف زبانوں میں تشہیری فلیکس لگائے گئے جن میں اردو کے تشہیری فلیکس بھی شامل ہے لیکن اس میں جو اردو استعمال کی گئی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ کسی غیر اردو دان شخص سے تحریر کروائے گئے ہیں اس میں املا کی غلطی نہیں بلکہ الفاظ یہ غلط ہے امیدوار کو ایک کیاڈر لکھا گیا تو دوسری طرف کیانیڈر لکھا گیا اوٹ کو آوٹ لکھا گیا بالٹ کو بالٹ لکھا گیا فولنگ بوت کو پولنگ بوت لکھا گیا جو ایک طرح اردو کے ساتھ بدمزاقی مانی جائے گی کئی سرکاری محکمجات میں اردو دان ملازم بڑھ سر قدمات ہے اس کے علاوہ اساتذہ کی بڑی تعداد ہے جو اردو سے کما حق کا واقف ہے مگر ان کے قدمات سے استفادہ نہیں کیا گیا بلکہ کسی اردو سے ناواقف شخص کے قدمات حاصل کرتے ہیں تیشیری بوٹ آویزن کیے گئے اب سوال یہ ہے کہ لوگ اس بوٹ کو پڑھے تو کس طرح پڑھے اگر پڑھ لے بھی تو سمجھے کیا یہ وہ سوال ہے جس پر ذمہ دار محکمجات کو جو الیکشن کمیشن کی احکامات پر یہ بوٹ تیار کروا ہے غور کرنا ہے اور اس کی اردو دا عوام کو وضاحت کرنا ہے ووٹ ایک امانت ہے لہذا امانت دار کو دیا جائے ووٹ ایک ہتیار ہے غلط ہاتھوں میں جائے گا تو محلق بنے گا ووٹ ایک بھروسہ ہے جو خابل اعتماد انسان کو ہی دیا جائے ووٹر شعور بیداری پروگرام سے رام چندر ریڈی کا خطاب کنٹیشور کے ایک فانکشن حال میں ووٹر چیتنیہ ویدی کا نامی تنظیم کی جانب سے ایک ووٹ شعور بیداری پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر تنظیم کی جانب سے ووٹ کی اہمیت کو ہجاگر کرنے والی ایک بک کی رسم اجرائی انجام دی گئی اس پروگرام میں پیر رام چندر ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی انہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ ووٹ ایک امانت ہے ووٹ ایک اعتماد وہ بھروسہ ووٹ ایک طاقت ہے اور ووٹ ایک ہتھیار ہے اور اس کا غلط استعمال پانچ سال تک خمیازہ بھگتنے کا سبب بن سکتا ہے غلط انسان کو ووٹ دینا آپ کی طاقت کا غلط استعمال کرنا ہے غلط انسان کے حق میں ووٹ دینا اپنا ہتھیار ایک ناکارا شخص کے ہاتھ میں دینا ہے جو اس ہتھیار کو آپ ہی استعمال کرے گے لہٰذا ووٹ کی اہمیت کو خطئی نظرانداز نہ کیا جائے بلکہ انتہائی سوچ و فکر کے بعد اپنے ووٹوں کو استعمال کرے تاکہ ایک صحیح اور عواب مفاد میں کام کرنے والے امیدوار کا انتخاب یقین ہی ہو سکے انہوں نے کہا کہ انتخابات پانچ سال میں ایک بار آتے ہیں اگر یہاں غلطی کی تو پھر پانچ سال سزا بھگتنا پڑے گا لہٰذا ووٹ کے استعمال سے قبل کافی غور و فکر کریں اور سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں تیارے سربراہ نے نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا مگر چار سال سے زائد ارسے میں ملازمتیں فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں آکولالالیتہ کا انتخابی مہیم کے دوران خطاب انہوں نے کہا کہ صرف کانگریسی ملازمتیں فراہم کر سکتی ہے حلقہ اسمبلی آرمور میں متوقع کانگریسی امیدار آکولالالیتہ نے اپنی انتخابی مہیم کو تیز کر دیا انہوں نے آرمور کے موازم مامرپلی میں اپنی انتخابی مہیم چلائی اور عوام سے کانگریس کے حق میں ووٹ دینے کی اپل کی اس موقع پر اس موازے کے کئی افراد نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی جن میں نوجوانوں کی اکثریت آکولالالیتہ نے اپنے کتاب میں ٹی آرس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آرس سربراہ نے انتخابات سے خب عوام سے بے شمار وعدے کیے تھے مگر کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا بلخصوص ریاست کے بے روزگار نوجوان ملازمت کے خواہش مند تھے اور ان سے ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر ملازمتیں دینے کے بجائے وقت ٹالا گیا اور پھر اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور اب نئے وعدے کیے جا رہے ہیں جبکہ اب بھی ریاست کے لاکھوں بے روزگار نوجوان ملازمتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے درد کو سمجھنے اور اس کی ایک سوئی کرنے والا کوئی نہیں ہے آکولالالیتہ نے کہا کہ ریاست میں اس بار کانگریس ہی برسر اختیار آئے گی اور کانگریس ہی کمت بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں فراہم کریں انہوں نے نوجوانوں سے کانگریس سے جڑ جانے اور کامیاب بنانے کی اپیل کی ماندہ چنہ سوذر لندھرکی نایوک نامسکارال تیلی جیستہ ہونا ناگی روز چاہلا سنتوشنگا وندی ایندکانٹے ایک چنن چنن تுمپرلگا وندی یہ روز سمودرم لاغ تیار اینڈرانٹے நா دروشنگا بابیست ناہوں یہ روز راهول گاندگار نیتروترم لوں 60% یووطا وندی منا دیشم لوں نے راهول گاندگار منسطت و مینطنے اٹھ محکوم برقی کے معظف لازمین کا اہم اجلاس معظف لازمین کے مسائل پر گفتگو حکومت اور محکوم برقی سے تاؤن کی اپیل کریڈٹ کارڈ اور ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا معظف لازمین نے متعلبہ کیا پھلانگ امبیٹکٹ چوراہے کے خریب واقعے ایک ہال میں معظفین الیکٹرسٹی ایمپلائز یونین کا ایک اہم اجلاس منعقل ہوا جس میں یونین کے اہم خائدین اور کارکن شامل تھے اس اجلاس میں معظف ملازمین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ملازمین ملازمت سے سبق دوش کے بعد بے شمار مسائل کا شکار بن رہے ہیں لہٰذا ان کے مسائل کی ایک سوی محکمہ الیکٹرسٹی اور حکومت کی سمیداری ہے معظف ملازمین نے ان کو کریڈٹ کارڈز اور ہیلٹ کارڈز جاری کرنے کا مطالبہ کیا کانگریس کے اہم خائد محش کمارگوڑ کو شدید صدمہ ان کی والدہ کچھ عرصہ علیل رہ کر چل بسی کئی اہم سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیتوں نے ان سے اظہار تازیت کی جن میں سابقہ حضرہ کے علاوہ مسلم خائدین بھی شامل تھے تیلنگانہ پردیش کانگریس جنرل سیکریٹری و حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن کانگریس انچارز محش کمارگوڑ کو دلی صدمہ لہا ہوا ان کی والدہ منیمہ کا باوجہ علالت انتخال ہو گیا متوفی کافی عرصے سے علیل تھی اور حیدرباد کے ایک خان کی دواخنے میں زیرے لاز تھی کچھ دن قبل ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا اور پھر وہ اپنے مکان میں انتخال کر گئی ان کے انتخال کی خبر ملتے ہی سیاسی سماجی و صحافتی حلقوں نے محش کمارگوڑ سے اظہار تازیت کی بادیزہ ناش کو نظام آباد میں واقع محش کمارگوڑ کے مکان واقع نست بساوا گارڈن لائے گیا صبح سے ہی مختلف اہم شخصیتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا جنہوں نے محش کمارگوڑ سے تازیت کی اور ان کو دلاسہ دیا ان کے مکان پر اظہار تازیت کے لیے پہنچنے والوں میں ٹی پی سی سی وارکنگ صدر وہ سابقہ وزیر پنم پرباکر سابقہ وزرہ اے سانتوش ریڈی مانڈاوہ ونکٹیشور راؤ سابقہ رکنے سنبھلی باجی ریڈی گووردھن ایم ایل سی آکولا لیتا سابقہ ایم ایل سی ارکلا نرسہ ریڈی صدر زلہ کانگریس طاہر بن حمدان صدر سٹی کانگریس کیشوینو تیل گودشم زلہ صدر باگر ریڈی ریاستی کانگریس خواہد ان رتنا کر بھوم ریڈی کے علاوہ مسلم خواہدین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی بعد از آخری بارہ بجے منعمہ کی آخری رسومات انجام دی گئی ایک شخص نے شہر کے ایک پیٹرول پم سے پچاس روپیے کا پیٹرول لیا مگر اس کو صرف تیس روپیے کا پیٹرول ہی ملا اس صورتحال پر ساریفین نے برہمی کا اظہار کیا اور پیٹرول پم انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہر سو روپیے پر چالیس روپیے کا کم پیٹرول عوام کو کتنا چونہ لگایا جا رہا ہے شہر کے ایک پیٹرول پم کے تعلق سے شکایت ملی ہے کہ یہاں پیٹرول مقدار سے کم حاصل ہو رہا ہے یہاں کے تعلق سے ساریفین نے بتایا کہ پچاس روپیے کا پیٹرول لینے پر صرف تیس روپیے کا پیٹرول ہی حاصل ہو رہا ہے جس پر ساریفین نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا عوام نے مطالبہ کیا کہ اس پیٹرول پم کی اہددار تنقی کرے اور خاتی پیٹرول پم انتظامیہ کے قلاب سخت کاروائی کرے اس پیٹرول پم سے روزانہ سینکرول لینٹر پیٹرول ساریفین اپنی گاڑیوں میں ڈلواتے ہیں اس طرح ہر سو روپیے پر چالیس روپیے کا پیٹرول کم دیا جا رہا ہے اس طرح پیٹرول پم انتظامیہ ساریفین کو بھاری نقصان کا مرتقی بنا رہے ہیں کیسی ار باکلاٹ کا شکار ہے مہاکوٹومی کی جیت کو یقینی محسوس کرتے ہوئے وہ باکلا چکے ہیں لہٰذا اپوزیشن خائدین کے خلاف ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں صدرزلہ تلگو دیشم کی کیسی ار پر تنقید انہوں نے کہا کہ کیسی ار کو ایسے الفاظ زیب نہیں دیتے صدرزلہ تلگو دیشم باگر اڈی نے ٹیار سر پرا کیسی ار کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کیسی ار اقلاق کو فراموش کر چکے ہیں اور اپوزیشن خائدین کے لیے احانت امیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ آلہ قائد کو زیب نہیں دیتا مزم آباد میں منعقدہ اوشیرواز صباح میں مختلف اپوزیشن خائدین کے تعلق سے کیسی ار کے ریمارک پر برہمی کا اصحار کرتے ہوئے باگر اڈی نے کہا کہ کیسی ار نے اقلاق کو فراموش کر دیا ہے اور احانت امیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں باگر اڈی نے کہا کہ کیسی ار اپنی پارٹی کی شکست کو محسوس کر چکے ہیں اور باکلاہٹ کا شکار ہو کر اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں انہوں نے بتا کہ کانگریس تلگو دیشم اور کمیونس جماعتوں کے علاوہ دیگر جماعتوں نے مل کر ایک بڑا سیاسی محاز بنایا ہے اور اس محاز کی کامیابی یقینی ہے اور یہی بات کیسی ار کی پریشانی کا سبب بن چکی ہے اختدام سے قابل ہیڈلائن ٹی ایس پی ایسی امتحانات کا انہیں خواہد اکیتر امتحانی ماراکیز پر اٹھارہ ہزار ساتھ سو چھ امیدواروں نے امتحان تحرین کیا آنٹھ ہزار ایک سو بچپن کی بڑی تعداد غیر حاضر رہی ایوی ایم کے ساتھ وی وی پیٹ مربوط عوام کو اس طریقے پر سے واقع کروانے موبائل تشہیر سیلا کلیکٹر نے تشہیری موبائل کو چھنڈی نکھا کر روانہ کیا الیکشن کومیشن کی ہدایت پر اردو میں تشہیری پوسٹر پوسٹر میں اردو املا کی فاش خلطیاں غیر اردو فارد کی تحریر ہم اردو دان سمجھنے سے خاصر شہر کے ایک پیٹرول پمپ پر ساریفین کی برہمی پچاس روپیے کا پیٹرول لیا تو صرف دیس روپیے کا پیٹرول ملا عوام کو لوٹا جا رہا ہے ساریفین کا الزام اور سخت کاروائی کا متعلقہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تبا کے لیے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی